پیغام پاکستان پر سب نے دستخط کیے ہیں پیغام پاکستان کو سب نے مانا ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص پلک کے اندر کسی دوسرے مکتبہ فکر کی یا اپنے ہی مکتبہ فکر کے مقدسات کی توہین کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف قانون بھی حرکت میں آئے گا اور اس کے خلاف علماء کو بھی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے نہ سیدہ فاطمت الزہرہ لا وارث ہیں نہ سیدنا علی لا وارث ہیں نہ خلفاء راشدین لا وارث ہیں نہ صحاب رسول اہل بیت لا وارث ہیں میں آج یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نظریہ اور اساس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہے ہمیں فخر ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو فکر اور سوچ پاکستان نے توہین نامو سے رسالت پر دی جو مقدمہ وزیر آدم پاکستان نے اقوام متحدہ میں اور اوائیسی میں لڑا اسلامی فوبیا میں جو موقع پاکستان نے اپنایا آج پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے آج روس کے صدر توہین نامو سے رسالت کے اوپر پاکستان کے موقع کی تاہید کر رہے ہیں آج کینیڈا کا وزیر آدم اسلامی فوبیا کے اوپر پاکستان کے موقع کی تاہید کرتے ہوئے اپنا نمائندہ ایک خصوصی مقرر کر رہا ہے پاکستان مسلمانوں کی عزت و عزمت اور مظلوموں کی تاہید و حمایت کے لیے بنا ہے نہ کہ پاکستان اس لیے بنا ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ فسادات فرقہ ورانہ بنیادوں پر اور اپنے اپنے جو ہے سوچ اور فکر کو پھیلاتے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں الجا دیں